بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعْلَى آلِهِ طَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ الْمَهْدِيينَ وَأَوْلِيَاءِهِ الْكَامِلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ پیدا ہوا ہوں میں پیدا ہوا ہوں میں وَسْفِ پَنْجِطَنْ كَي وَاسْتِ پیدا ہوا ہوں میں وَسْفِ پَنْجِطَنْ كَي وَاسْتِ اور تشنا ہے کوثر میرے ذوقِ دہن كَي وَاسْتِ تشنا ہے کوثر میرے ذوقِ دہن كَي وَاسْتِ اور جو محبت میں مرے جو محبت میں مرے تشنا دہن كَي وَاسْتِ چادرِ گل چاہیے اس کے کفن کے واسْتِ تشنا ہے جو محبت میں مرے تشنا ہے جو محبت میں مرے تشنا ہے جو محبت میں مرے یہ حضرتِ خاجہ غلام فرید کا کلام ہے ایک ایک لفظ قابل غور ہے تیری آل کے حق میں ہو جسے زیادہ نہیں ذرہ عمل نہیں صرف خیال تیری آل کے حق میں ہو جسے زرہ خیالِ زد وہ لئین ہے وہ لئیم ہے ولد الحرام ہے چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول شاہ فرید عزل سے تیرا غلام ہے عزت محبت عزت محبت حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر عبدالواحد الازہری صاحب دامت برکاتکم العلیہ خطیبِ ملد حضرتِ علامہ قبلہ نبی دحمد حیدری صاحب اور فخرِ ناتخانانِ پاکستان برادرِ عزیز حضرت قبلہ قاری ہیں حسنین خالد صاحب اور اس خوبصورت محفل کو سجانے والے اس میں تشریف لانے والے جملہ خوش نصیب اور خوش بخت برادرانِ اسلام مہمانانِ عالی وقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بیٹے بھی بخشے بیٹیاں بھی دیں اس قادر قیوم کریم بے نیاز کی حکمتیں وہ جانتا ہے بیٹے رب دیتا رہا دے دے کے واپس لیتا رہا بیٹیاں جمان ہوئیں میرے اور آپ کے نبی نے اپنے ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا رکھا تھا پلکوں کے بند ٹوٹے سامن کے بادل برسے ریش مبارک تر ہو گئی بار بار حضور اپنے اس بیٹے کو تکتے اور تک کہتے ابراہیم ہم تیری جدائی میں دکھی بہت ہے برستی آنکھیں دکھی دل دل اور سرکار کا بار بار یہ کہنا کہ ابراہیم تیری جدائی سے ہم بہت دکھی ہیں اور پھر سرکار فرماتے اگر میرا یہ بیٹا زندہ رہتا نبوت کا در کھلا ہوتا تو یہ نبی ہوتا اللہ اور حضور کو روتا دیکھ کر حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے کہا آقا آپ بھی روتے ہیں حوصلوں کا پہاڑ نبی حلم کا کوہِ گران رسول آپ نے جب حضرت عبد الرحمان سے سنا فرمائے عبد الرحمان اولادنا اکباد اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اور جگر کے ٹکڑے جدا ہوتے ہیں تو آنکھیں رویا ہی کرتی ہیں آقا اور آپ نے فرمایا عبد الرحمان رونا حوصلے کی کمی ظاہر نہیں کرتا حاضحی رحمت رونا رونا تو رحمت ہے رونا تو اب کچھ کچھ فقہ میں ظاہمت ہے ایسی سوچ پہ لانت ہے حالانکہ سونا نعمت رونا نعمت ہے رحمت ہے حضور نے فرمایا یہ رحمت ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے فرمایا جس پر رب رحمت فرماتا ہے اس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے ورنہ بڑے بڑے پڑے لکھوں کا عجیب کھاتا ہے میں یہیں اشارہ کر دوں یاد رکھیں وہ کہتے ہیں ہر روز کا ہسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر یہ رونا کائنات میں سب سے مہنگی شئے ہے سجدہ سستہ ہے عبادت سستی ہے رونا بڑا مہنگا ہے اور مہنگی چیز ہر جگہ نہیں ملتی ہر بازار میں نہیں ملتی ہر دکاندار کے پاس نہیں ملتی یہ اتنا قیمتی شئے ہے آنسو اتنا قیمتی شئے ہے اور اتنی پر تاثیر شئے ہے نلکے کا دریا کا سمندر کا پانی بندے کا بدن دھوتا ہے بندے کا جسم پلید ہو جائے نلکے سے نل سے کونے سے دریا سے ارس پانی سے بندے کا بدن پاک ہوتا ہے لیکن ایک آنسو بہ جائے تو من پاک ہوتا ہے حضور من پلید ہو جائے نا اسے ایک دریا نہیں سات سمندر بھی اسے پاک لیکن ایک گرم آنسو نین کٹوروں میں وہ بھی ضعیف آنسو وہ بھی کمزور آنسو وہ بھی مہین آنسو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ضعیف کمزور آنسو اور طاقتور آنسو میں بھی فرق ہے اصل میں چوٹ ذرا غلط لگ جائے کھوٹ کم نکلے دھواں کم اٹھے آنسو ایسے نہیں آتا پہلے من پہ چوٹ لگتی ہے اندر سے کھوٹ نکلتا ہے پھر وہاں سے چنگاری پھوٹتی ہے پھر دھواں اٹھتا ہے پھر دھواں راستہ بناتا ہے ادھر سے آئے تو کھوک بنتی ہے ادھر سے آئے تو آنسو بنتا ہے میری گزارش آپ سمجھ رہے ہیں چوٹ کہیں لگتی ہے دھواں یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے دل سے جگر کے جان سے اٹھتا ہے اللہ اکبر اور اس طرح اٹھے تیری محفل سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے چوٹ لگے دل پہ کھوٹ نکلے من کا دھواں اٹھ کر اندر سے بھٹھی سلگی دھواں اٹھا اب دھویں میں جگہ لینی ہے موں سے نکلے تو دار ہوتی ہے طاقتور ہو تو دار ورنہ کوک یا پھر روک اگر بندہ تکڑا ہو موں کے دروازے مضبوطی سے بند کر لے پھر یہ رستہ آنکھ سے بناتا ہے آنکھ سے اگر کھوٹ کم جائے تو پھر ضعیف آنسو بن جاتا ہے میرا مدینے والا ماہی فرماتا ہے کہ اگر ضعیف آنسو کمزور آنسو جو آنسو نہ بنا بس سیم گیا آنسو نہیں بنا صرف سیم سمجھتے ہیں نا سیم میں سے جیسے سیم ایسے سیم گیا مدینے والے نے فرمایا یہ جو صرف سیم گیا ہے یہ تمام دوزخوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے اتنی طاقتور شئے ہیں میرے ماہی نے یہ بھی بولا فرمایا کسی ایک آنسو آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے تو کتنی اس میں پاور ہے فرمایا اس کو یوں سمجھو جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل جائے تو پلٹ کر جانا ناممکن دودھ تھن سے نکل گیا اب تھن میں واپس جانا امپاسیبل ناممکن ہو ہی نہیں سکتا فرمایا جیسے اس دودھ کا تھان میں جانا ناممکن آنسو بہانے والے دودھ کا دو زخمیں ایسے ہی جانا ناممکن اللہ اللہ ما اقبال کو یہی شکایت تھی میرے قبیلے سے وہ کہتے ہیں دلِ مُلَّا گِرِفْتَارِ غَمِنِست دلِ مُلَّا گِرِفْتَارِ غَمِنِست نگاہِ حَسْت درچَشْمَشْ نَمِنِست از نام ببرِ ختم از مکتبِ او کے درنے کے حجازش زمزمِنِست اس کا ترجمہ سوخا سا یہ ہے کہ دلِ مُلَّا گِرِفْتَارِ غَمِنِست اس سنگ دل ظالم کو رب نے پہلو میں دل تو دیا پر غم نہ دیا اس سنگ دل کو رب نے پہلو میں دل تو دیا پر غم نہ دیا آنکھ تو دی پر نم نہ دیا دل ہو غم نہ ہو آنکھ ہو نم نہ ہو حرم ہو زمزم نہ ہو ایسے حرم کا کیا کرنا پیاسے مریں گے کیا عمرے کریں گے ایسے حرم کا کیا کرنا جہاں زمزم نہیں ہے اور ایسی آنکھ کا کیا کرنا بھی ہو جائے شاء اللہ جس میں نم نہیں ہے ایسا دل پتھر ہے جس میں غم نہیں ہے تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے اور سوے کعبہ بھی جائیے لیکن دل حرم ہو تو لطف آتا ہے اور سر نہیں کچھ بھی دردِ سر کے سیوا سر قلم ہو تو لطف آتا ہے نعرہِ تکبری نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ روسیہ نعرہِ یہ آنسو سب سے کائنات میں قیمتی شاید ہے اس سے بڑی عبادت بھی فرمایا اگر پوری مجلس سجی ایک بندے کی آنکھ میں آنسو سیم گیا سارے بکشے گا اللہ یہ پاور ہے آنسو میں اس لئے مدینے والے نے بولا فرمایا ہاں ذہی رحمت یہ رونہ رحمت ہے یہ ہر آنکھ میں نہیں آتا اس لئے میرے حضور روحے اور دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں دشمن شریف بھی ہوتا ہے دشمن کمینہ بھی ہوتا ہے دو پہچان ہے جو دشمن کمینہ ہوتا ہے گندہ اس کا سینہ ہوتا ہے حضور نے اپنے بیٹے کے جنازے پہ آنسو بھائے اور عاص بن وائل ابو جہل جیسے کمینوں نے انگلیاں اٹھا کے رسالت کے دل پہ تیر چلائے اور کہا آج محمد ابتر ہو گئے آج محمد کا پیغام ختم اسلام ختم نام ختم سب سے بڑی بات یہ اولاد ختم بیٹے ختم ہو گئے اب نام لیوا کون ہوگا پانی دیوا کون ہوگا خوشی منانے لگے اصول یہ ہے کہ دشمن کے بیٹے کا بھی جنازہ ہو تو شریف لوگ تانے نہیں دیتے لیکن انہوں نے تانے دیئے حضور کے زخمی دل پہ چوٹ پہ چوٹ لگی حضور کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب آیا صرف من میں سوچا کہ تیری محبتوں کا یہ سیلا ہے آج دشمن مجھے ابتر کہہ رہے ہیں بس اتنا کہنا تھا مگر حضور کا چپ رہنا تھا اس تانے کو سہنا تھا کہ اوپر سے صدا گونجی رو نہیں تو بالکل نہ بول اپنے کافوری لب نہ کھول چپ رہے مدنی ڈھول ہم بولیں گے لیکن تو تسلی رکھ کچھ دشمن تیرے ہیں کچھ دشمن میرے ہیں امامِ رازی کہتے ہیں کچھ دشمن تیرے ہیں کچھ دشمن میرے ہیں میرے دشمن مجھے صاحبِ اولاد کہتے ہیں بس اشارہ سمجھتے جائیں میرے دشمن مجھے صاحبِ اولاد کہتے ہیں یہ میرے لئے تحمت ہے یہ میرے لئے بے عدبی ہے یہ میری گستاخی ہے مجھے صاحبِ اولاد کہتے ہیں اور تیرے دشمن تجھے بے اولاد کہتے ہیں اس لئے آ ان کی نہ سن میری سن ان کی نہ سن میری سن تُو میری بات کر میں تیری بات کر تُو میری بولی بول میں تیری بولی بولوں تُو بن میری توحید کا رکھ والا میں کروں گا تیری عظمت کا اجالا نہ رو کملی والا سٹ جبریل آیا کہا تُو میری بولی بول کیا تُو بول قُل ہو واللہ آہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یا کل لہو کو فو ون آہد حکے حکے حک دی دم دم سکھے حکے حکے حک دی دم دم سکھے جیڑا ہیک کونٹو کر جانے اوہ کافر تے مشرک ہے مکناتی اس تے لوہے وانگو مکناتی اس تے لوہے وانگو ہیک ہوں دھولن دی چھیک ہیں یار فرید سنانن کی تے اے نسخہ ایک ٹیک تو میری بولی بول اور تو لاب نہ چول اب میں تیری بولی بولوں گا میں تیرا رکھ والا میں اللہ تعالیٰ تو دیکھ کملی والا میں ان کی زبان کو بنا دوں گا چھالا جس نے تیری طرف کوئی گند اچھالا کیسے بولا فرما انہا میں نے ایکشنری ترجمہ کر دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے اللہ اللہ کا قرآن ترجمہ نہ بھی کرو تو بتاتا ہے کہ میں کیسے بول رہا ہے قرآن کا رنگ بولتا ہے قرآن کا آہنگ بولتا ہے قرآن کا ڈھنگ بولتا ہے قرآن کا انداز ادا بولتی ہے جب قرآن بولتا ہے تو لگتا ہے خدا بول رہا ہے اب سمجھیں انہا میرا سانس ذرا کمزور ہے خالد صاحب ذرا کریں تو ذرا چوکھی انہا ہوگی انہا اچھا کاری ہو نا وہ اس مد کو صحیح کھینچ سکتا اور پھر انداز کیا ہے انہا پہ بھی کام چل سکتا تھا انہا اس سے بھی کام چل سکتا تھا اور اللہ کی عادت پاک یہ ہے جب اللہ کسی چھوٹی بات کو بولتا ہے تو بولتا ہے انہی نہیں سمجھ جائے یہاں بہت سارے حافظ بیٹھے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ انہی انہی بلکل انہی تُس ہی پوچھو گے کنی انہی یہاں سے سمجھ میں آگئی کہ یہاں بات اتنی بڑی نہیں ہے اس کی شانی انہی جہاں بھی بولا خلیل اللہ کی بات ہے انہی لیکن یار کے دشمنوں سے نمٹنے کا موقع آیا فرما ہونے انہی نہیں ہونے انہی اللہ 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 یہ ہم سارے سمجھتے ہیں سوفیاء نے حضور یہاں ایک نکتہ بولا وہ کہتے ہیں رب ہے ہکے کے چھینے کے آٹھنے کے دسنے کنے نے چکوال دیویج اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ 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 رب ہکے انہیں آکھ بیٹھیں رب ہکے لیکن یہ انڈیکیٹر کیا ہے انہا انہا الگتے ناجمہ کی زمیر ہم رب تو سجتا ہے کلہ کیونکہ تو ہیں اللہ تو سجتا ہے کلہ تے تینو تو آکھیے تے چاہ سان دیئے تینو تم آکھیے تے خراب ہوندے کام اللہ فرماتے ہیں کام خراب ہو گیا اللہ فرماتا ہے لطفاتا ہے اب یہاں کیا انہا بے شک ہم کنے ہو ایک تے نہ ہویا انہا یہاں صوفیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں یار کی بے عد بھی ہو رہی ہے اب خالی علوہیت سے کام نہیں چلاؤں گا قدرت کی صفت بھی لاؤں گا جبباریت کی صفت بھی لاؤں گا کہاریت بھی لاؤں گا ساری صفتوں کے ساتھ میں آؤں گا ایسے نہیں اب میں آؤں گا پوری تیاری کے ساتھ کہاری کے ساتھ جبباری کے ساتھ تاکہ پتا چلے یار کے بے عدب کو کیسے چیلنج کرتے ہیں محبوب رب اِنَّا اَعْتَيْنَا ماملہ ڈھیلا نہیں چڑھتا جا رہا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَا اب میں ایک ایک لفظ کی نبز پہ انگلی رکھوں گا تو چیکیں نکلیں گی اس لیے میں اپنے مطلب کی بات پہ پہ پہنچنا چاہتا ہوں ڈاریکٹ یہ تفسیریں بعد میں وہ یاد رکھیں تانہ کیا تھا کہ اولاد ختم ابتر ہو گئے یہ صورت اس کا جواب ہے اب منزل پہ پہنچ گئے ہم کیا اِنَّا اَعْتَيْنَا اَعْتَيْنَا تُو غم نہ کر تُو آنسو نہ بہا میری طرف آ بول رہا ہے تیرا خدا وہ کیا فرما اِنَّا اَعْتَيْنَا اَعْتَيْنَا فرمایا کیسے نے کہا انہوں نے کہا فرمایا ہم پہ اتبار کر صرف مجھ سے پیار کر اِنَّا اَعْتَيْنَا 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 ایک نہیں دو نہیں چار نہیں حساب نہیں کتاب نہیں صرف اروار نہیں صرف پار نہیں پوری کائنات ہوگی دنیا جہاں تک آباد ہوگی چپے چپے پہ تیری اولاد ہوگی تصور کرو یہاں مولانا مودودی کو بھی لکھنا پڑا وہ کہتے ہیں صرف رب نے دعویٰ نہیں کیا وعدہ کیا اور نبھایا ہے رب نے وعدہ کیا اور نبھایا ہے کہاں سے ایک زین العابدین کو بچایا ہے پھر صبت بنا کے اس کو شجر سایادار بنایا ہے پھر اس کے سمر کو کہاں کہاں پھیلایا ہے میں پوچھ سکتا ہوں دنیا کا کوئی ایک ملک کوئی ایک شہر کوئی ایک بستی بتا سکتے ہو جہاں نبی کی اولاد نہ ہو جہاں حسین کے شجر کا سمر نہ ہو جہاں محمد عربی کا نور نظر نہ ہو کوئی گلانی ہے کوئی جلانی ہے کوئی عبدال قادر جلانی ہے یہ میں کہا کرتا ہوں لاہور میں گجر ہیں جٹ ہیں بٹ ہیں فٹ فٹ ہیں شکر ہے تسیل ہاں سپیس میں کی دیکھئے چونڈی کٹ لینا تھا کہ تسیل جاگ دے رہا رہونتے سونڈا سوال ہی پیدا نہیں ہوں میں تو حیران بھی ہوں کچھ کچھ پریشان بھی ہوں کہ اتنی ٹائم کے اوپر آج جلسہ نبی صاحب سبحان اللہ آج تو ورنہ حضرت بھی رگڑے میں ہوتے ہم بھی رگڑے میں ہوتے ادھر آدھی رات ہوتی ہے ادھر پہلی نات ہوتی رات کو جب دو بجنے پہ آتا ہے پھر نقیب فرماتا ہے اب بلا تمہید خطیب آتا سبحان اللہ تو لگتا ہے چکوال چکوال ہوگی اللہ سلام اور پھر مسجد کو دیکھ کہ میں تو تک تہی رہ گیا اللہ پاک یہ میرے نبی کیا یہ دین کا تاج محل ہے بلکہ شیش محل ہے اللہ یہ سلامت رکھے میں کیا کہہ رہا تھا جی لہور لہور میں بٹ بھی ہیں جات بھی ہیں میئے بھی ہیں مور بھی ہیں آج کل چور بھی ہیں اور کچھ اور بھی شکر تو نہیں سمجھ نہیں آیا میں کیا کیا سارے ہیں سارے ہیں کچھ ناکارے ہیں کچھ پیارے ہیں وہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں دلی کے لاکھ داتے بھی وہیں وہ جو انار کلی ہے انار کلی میں ایک مشرق کو گلی ہے مشرق کو چلی ہے اس میں دلی کا لاکھ داتا ہے نظر کسی کسی آتا ہے